احمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین وراء قلوب العارفین بنور معرفته واثبط فعاد انبیائه وعولیائه بقسس الانبیائی والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی نمیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحییت ولكرام علیہ الفضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصف لمجد المحمود الاحمد اعنی بالقاسم محمد وعلا روحہی ونفسہ وسہرہی ووسیہ سیدلت قیائے والاسفیہ مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلا اوسیائه لاسیما بقیت اللہ فلردین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمت علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد وفقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تذلو بعدی ابدا انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض صلوات سورہ فائدہ کے درخواست کی مرحوم شیخ صیف اللہ اتھر کے لیے ابن شیخ محمد حسین اتھر اور اس خاندان کے جملہ مرحومین کے لیے تمام حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے اور تمام شہدہ ملت جعفیہ کے لیے الفاتح بسم اللہ صلاح وآلہ 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 سید قائم کاظمی کافی عائش ہیں شدید علیلیں ان کی صحتیابی کے لیے اپنے اپنے تمام مریضوں کی شہدیابی کے لیے پریشانیوں کے دورے کے لیے دعاوں کی سجابت کے لیے اور مؤمنین کی حفاظت کے لیے دو سوالات ہیں بہرحال میرے کیونکہ موضوع سے مطالق ہے میں جلدی دونوں کی جوابات پیش کروں گا موضوع کو جاری رکھوں قرآن و اہل بیت موضوع ہے سلسلے کی دیسری مجلس ہے یہ آرٹھ مجالس کا سلسلہ ہے حدیث سقلین سے مطالق میں آپ کی خدمت میں کچھ مطالق پیش کر رہا ہوں سوالات کا موضوع سے مطالق ہونا اچھی بات ہے اس کا مطلب ہے کہ مجمع سن رہا ہے کوئی بھی پریجج فیصلہ مت کریں کوئی بھی فیصلہ مت کریں اس کے بعد پہلے سوال پیش کر لیں اس کے بعد پھر فیصلہ کیجئے گا تو بہت اچھی بات ہے لوگ سوالات لکھ رہے ہیں اور جو سوالات دیتے ہیں وہ بھی الحمدللہ موضوع سے مطالق بھی ہوتے ہیں اور علمی اچھے سوال آتے ہیں ایک سوال ہے قرآن کی ترتیب سے مطالق میں نے کسی بھی مجلس میں یہ نہیں کہا کہ موجودہ ترتیب تنزیلی ترتیب ہے بات واضح ہوتی رہے ایک ہے تنزیل کی ترتیب یعنی جیسے قرآن نازل ہو رہا تھا وہ ترتیب موجودہ قرآن کی ترتیب تنزیلی ترتیب نہیں ہے یعنی مطابق تنزیل نہیں ہے وہ ترتیب نہیں ہے جس طرح سے قرآن نازل ہوا تھا لیکن موجودہ ترتیب پہمبر اسلام کی دی ہوئی ترتیب ہے ان دونوں چیزوں کے اندر فرق ہے دیکھیں ایک مرتبہ تنزیل ہے ایسے سورے آ رہے ہیں پہمبر اسلام اگر آپ اٹھا کے دیکھیں سورہ فاتحہ مکی سورہ مکہ میں نازل ہونے والا سورہ لیکن اکثر مکہ میں نازل ہونے والے سورے بہت مختصر سورے ہیں اور وہ آخر قرآن میں پائے جاتے ہیں آخر قرآن میں پہمبر اسلام نے جو ترتیب دی ہے اس کے اندر سورہ فاتحة الكتاب جیسے کتاب کا دیباچہ لکھا جاتا ہے بتا نہیں بات واضح ہے یا نہیں دیباچہ لکھا جاتا ہے تو آپ نے کہا دیکھو اس قرآن کے اندر یہ مزامین ہیں توہید ہے نبوت ہے ہدایت ہے قیامت سے متعلق ہے جو کچھ اس کتاب کے اندر ہے یہ فاتحة الكتاب میں تلخیص ہو رہا ہے پھر اس کے بعد سورہ تیوال یعنی جو طولانی سورے ہیں ان کو ابتدا میں رکھا اور جو مختصر سورے ہیں ان کو آخر میں رکھا ہے تو ترتیب خود موجودہ ترتیب ایک اعجاز قرآن کا قرآن موجزہ ہے زندہ موجزہ ہے ایک اعجاز یہ ہے قرآن کا علماء کہتے ہیں کہ اگر قرآن کے موجودہ سوروں کی ترتیب کو یا آیات کی ترتیب کو موجودہ مثال کے طور پر قرآن میں جس طرح سے آیات کی جو ترتیب ہے اگر ان آیات کی ترتیب کو ایک سورے کو لیجئے جیسے سورہ فاتحہ ہے یا سورہ کوثر لے لیجئے کوئی طولانی سورہ لے لیجئے مثال کے طور پر سورہ بقرہ ہے سورہ بقرہ سب سے طولانی سورہ ہے یا سورہ متففین ہے سورہ نبا ہے بہت سے سوریں قرآن کے اندر ان آیات کو لیجئے اور ترتیب کو الگ الگ کر دیجئے اور کسی بھی آدمی سے کہیے کہ اس کو وہ ترتیب دے دو جیسی قرآن میں آئی ہے جیسی قرآن کے اندر ترتیب آئی ہے وہ ترتیب دے دو تو بڑے سے بڑا عدبیات کا ماہر وہ ترتیب اگر اس کو حفظ نہ ہو قرآن تو وہ ترتیب نہیں دے سکتا جو قرآن کے اندر کسی سورہ کے اندر آیات کی ترتیب آئی ہے یہ خود سے قرآن کا ایک زندہ موجزہ ہے کہ اس کی ترتیب صرف خالق بتا سکتا جس کا کلام ہے صرف وہ ترتیب دے سکتا ہے تو موجودہ ترتیب یہ ایک زندہ اعجاز ہے قرآن کا کہ کوئی اس کی ترتیب کو آگے بیچے کر کے آیات کو رکھ دیں کہیں یہ سورہ نبا کی چالیس آیات ہیں مختصر سی آیات ہیں عربی عدبیات کا صرف نحف بلاغہ کا معانی بیان بدی کا ماہر ہو اس کے سامنے آیات چالیس رکھ دیجئے کہ یہ سورہ نبا کی آیات ہیں اختلاف یہ نہیں ہے کہ کسی سورہ کے اندر آیات کم ہو گئی ہیں یا زیادہ ہو گئی ہیں یہی اختلاف ہو سکتا ہے کہ آیات کی ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے ایک موجزہ یہ ہے کہ موجودہ آیات کو سوائے جس کا کلام ہے جس پہ نازل ہوا ہے یہ جو اس کے محافظ ہیں ان کے علاوہ موجودہ آیات کی کوئی بھی ترتیب نہیں دے سکتا یہ ترتیب خود سے ایک موجزہ ہے کہ یہ خالق کا کلام ہے اب اس کی زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا تو تنزیل کے حساب سے نہیں ہے لیکن جو ترتیب ہے تدوین ہے یہ خود پیمبر اسلام کی ہے اور اس کو غیر معصوم کے علاوہ کوئی بھی ترتیب بیان نہیں کر سکتا یہ قرآن کا ایک زندہ موجزہ ہے اس کی تفصیل پڑھنے کے لئے اعتمہید پڑھ لیجئے آیت علیہ محمد حادی معرفت کی اور اور بہت سے بڑے بڑے علمانے کتابیں لکھی ہیں دوسرا معرفت خدا سے متعلق یہ معرفت نبی اور امام سے متعلق کہ آیا پوری طرح سے معرفت حاصل ہو سکتی ہے کل میں نے پیش کیا تھا کہ معرفت انہوں نے کہا کہ نہیں بے معرفت سوال بھی بالکل درست ہے کہ بے معرفت ہمیں انکرش کیا گیا ہے حوصلہ افضائی کی گئے کہ خدا کی بے معرفت عبادت مت کرو اور جو بغیر امام کی معرفت کے مرچ ہے وہ جہلیت کی موت مرا ہے دیکھیں معرفت کے درجات ہیں اگر درجات نہ ہوتے تو پیمبر یہ نہ کہتے کہ ایمان کے دس درجات ہیں سلمان کے پاس دس کے دس درجات ہیں اگر درجات میں فرق نہ ہوتا تو پیمبر کبھی نہ کہتے کہ ایک کے پاس دس درجات ہیں ایک کے پاس نو ہیں ایک کے پاس آٹھ ہیں معصوم کا مقام کچھ اور ہے اور خود سے یقین کے آیت اللہ عبدالحادی شیرازی نے جنہوں نے یہ پوری فلسفہ سے مطالق بہت بڑے کتابیں لکھی ہیں منظومہ جنگی کتاب ہے انہوں نے لکھا خود یقین کے چار سو درجات ہیں حدیث کے مطابق اب میں حدیث کی صرف روشنی میں بات کر رہا ہوں تو اب یہ معرفت کیا چیز ہے کتاب توحید کا میں نے ترجمہ کیا میں نے پہلے بھی کہا تھا اس کے اندر کسرت سے حدیث ہیں کہ کوئی بھی خداوند متعال کو کوئی انسان خدا کو کما حق کو ہو اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا اگر خدا عقل میں آ جائے تو پھر خدا ہی نہیں ہے کیونکہ عقل محدود خدا لا محدود ہے عقل میں آ ہی نہیں سکتا آپ کوئی بھی کہنا کہ میں خدا کو سمجھ گیا ہوں اس کا مطلب ہے یہ کچھ بھی نہیں سمجھا ہے خدا کو سمجھنا خود اگر جنت کے اندر صرف ایک جمود ہو اور جنت میں ہم چلے جائیں اس کے بعد پھر کچھ نہ ہو کوئی ترقی نہ ہو اور وہاں پہ ہم ایک ہی سیکنن پوزیشن کے اندر رہیں ایک مسلسل ایک حالت میں رہیں کہ صرف وہ صرف ہمارے لئے لذتیں ہیں اور کچھ نہیں ہیں تو پھر جنت سوائے بوریت کے اور کسی چیز کا نام نہیں ہے جمعہ پیش کر گئے ہیں آپ کے سامنے اگر صرف کھانے پینے کا لذتوں کا نام جنت ہو تو جنت سوائے بوریت کے اور کسی چیز کا نام نہیں جنت خدا کی معرفت کا نام اور وہاں معرفت سکھانے والے خود سے نبی اور امام ہوں گے یعنی جنت میں بھی ایک تکامل ہے انسان اپنا تکامل تیہ کرتا رہے گا پر کمالات فائز ہوتا چلا جائے گا لیکن کبھی بھی جنت میں بھی رہتے ہوئے انسان کاملاً کما حقو خدا کی معرفت حاصل نہیں کر پائے گا یہی تو ایک تکامل کا نام ہے کہ انسان کبھی بھی خدا کو کما حقو انسان نہیں سمجھ سکتا جتنا بھی سمجھ لیں نہیں سمجھے یہی حال نبی کا بھی نبوت کا بھی ہے یہی حال امامت کا بھی ہے کہ کبھی بھی کوئی پوری طرح سے سمجھ نہیں سکتا کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا خود نبی کا امام کا مقام اور ہے اور آنش تک جتنی بھی ہے یہ خود سے جتنی معرفت ہوتی چلے جائیں اب اس کے اندر بہرحال میں تفسیرات میں نہیں جاؤں گا کہ ابھی تک ہمیں بہت سی چیزیں سمجھ میں ہی نہیں آئی ہیں اور ہم یہ بھی نہیں سمجھے بات ہم جہل مرکب کا شکار ہیں منطق کے روح سے اور خود امیر رومین کا فرمان ہے میں ایک فرمان کو پیش کروں گا اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھا دوں گا اس سوال کے اندر میرے پندرہ منطق نکل گئے ادرات مولا حمدرمین کا فرمان ہے کہا کہ چار طرح کے لوگ چار طرح کے ہوتے ہیں توجہ ہے لوگ چار طرح کے ہوتے ہیں اب ترتیب آگے بیچھے ہو سکتی ہے لیکن مولا فرماتے ہیں لوگ چار طرح کے ہیں رجلون لا یدری ولا کنہو یدری بی انہو یدری ایک وہ آدمی ہے جو علم نہیں رکھتا لیکن یہ علم رکھتا ہے کہ وہ علم نہیں رکھتا فَهُوَ مُچْعَلِّمُن تو کہا کہ وہ طالب علم ہے فَنْسُ رُوحُو اس کی ضرور مدد کرو جو علم نہیں رکھتا لیکن یہ علم رکھتا ہے کہ وہ علم نہیں رکھتا میں میڈیکل سائنس نہیں جانتا میں ڈاکٹر نہیں ہوں مثال کے طور پر طب کا لیکن میں یہ علم رکھتا ہوں کہ میں علم بہت سے مختلف افراد مختلف علوم کہ ہم علوم نہیں رکھتے اگر ہم وہ علم دیکھیں کہ جو ہم علم رکھتے ہیں اور وہ جو ہم علم نہیں رکھتے جو ہم علم نہیں رکھتے بہت زیادہ ہے جو علم رکھتے ہیں بہت کم ہے تمام افراد جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم جتنے بھی ایک دوسرے سے ملیں گے علم جو ہمارے پاس ہے وہ کم ہے اور جو نہیں ہے وہ بہت زیادہ ہے تو امیر رومی نے فرمایا کہ رجلن لا یدری ولیکنہو یدری بینہو لا یدری پہلا آدمی ہے یہ متعلم ہے دوسرا مولا فرماتے ہیں کون ہے کہا کہ رجلن یدری ولیکنہو لا یدری بینہو لا یدری بینہو یدری مولا فرماتے ہیں دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو علم رکھتا ہے لیکن وہ یہ علم نہیں رکھتا کہ وہ علم رکھتا فہوا غافلن فانتبہوہو علم رکھتا ہے لیکن اسے یہ علم نہیں ہے کہ وہ علم رکھتا کہ یہ سویا ہوا ہے اسے جگہ دو پتہ نہیں بات وعدے کر پا رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا ہوں علم تو رکھتا ہے لیکن وہ یہ علم نہیں رکھتا کہ علم رکھتا ہے کوئی چیز جانتا ہے لیکن اپنے علم سے مطالق بھی عالم نہیں ہے کہ تیسرا کیسا ہے اب میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا تیسرا کیسا ہے مولا نے فرمایا کہ رجلن لا یدری وہوا لا یدری بینہ لا یدری فہوا جاہلن فتردو ہو فرماتے ہیں کہ ایک ایسا ہے کہ جو علم نہیں رکھتا اور وہ یہ بھی علم نہیں رکھتا کہ وہ علم نہیں رکھتا حقیقی معنی میں یہی جاہل ہے اسے اپنے سے دور دھکیل دو یعنی اپنی جہالت کا بھی علم نہیں ہے بات واضح ہو رہی ہے اسے کہتے ہیں جہلِ مرکب جاہل ہے اور یہ بھی علم نہیں رکھتا کہ جاہل ہے جاہل ہے لیکن یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں بہت عالم ہوں یہ جہلِ مرکب کا شکار ہے مولا کہتے ہیں حقیقتاً بس یہی جاہل ہے کہ جو جہالت کے باوجود بھی اپنی جہالت کا بھی علم نہیں رکھتا جو اپنی جہالت کا علم رکھتا ہو وہ سیکھنے والا اور چوتھا مولا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں وہ آدمی جو علم رکھتا ہے اور وہ یہ علم رکھتا ہے کہ وہ علم رکھتا ہے اب یہ بہت باریکیاں ہیں مولا فرماتے ہیں علم رکھتا ہے اور وہ یہ علم رکھتا ہے کہ وہ علم رکھتا ہے کہ یہی علم ہے اسی کی اتباع کرو اسی کی اتباع واجب ہے تو علم کے ہی میں نے آپ کو بتا دیا چار درجات ہیں تو معرفت کے درجات مختلف ہیں اسی طرح سے پھر معرفت کے اندر یقین کے درجات مختلف ہیں اور پھر یقین کے اندر اور درجات ہیں حضرات پھر بے انتہا درجات ہیں یہ مختلف درجات ہیں ایمان کے درجات خود ہیں تقوی کے درجات اپنے ہیں معرفت کے اپنے ہیں یقین کے اپنے ہیں یہ میں کنفیوز کرنے کے لینے پر اشکر رہا ہوں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ علم بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے آئندرہ دیکھتے ہیں قرآن کیا چیز ہے قرآن و اہل بیعت میرا موضوع ہے حضرات قرآن سے متعلق بڑی مشہور معروف شیعہ سنی کتابوں کے اندر آئی ہوئی حدیث ہے کہ امیر المؤمنین سے جناب حضرت عبداللہ بن عباس نے سوال کیا کہا کہ یا علی سورہ فاتح کی تفسیر بیان کر دیجئے عشاء کے نماز پڑھ کے بیٹھے تھے پوری رات تفسیر بیان کرتے رہے مولا جیسے ہی اضان صبح ہوئی ہزار رکت نماز پڑھنے والے امیر المؤمنین پوری رات فاتح کی تفسیر بیان کرتے رہے کہا کہ یبن عباس ہے عباس کے بیٹے وقت کم ہے اور اس کا بیان بہت زیادہ ہے تو آپ نے فرمایا کہا کہ اے امیر المؤمنین پوری رات آپ بیان کرتے رہے لیکن یہ تو صرف بسم اللہ کے تفسیر بیان کی ہے اور وہ بھی مکمل نہیں ہوئی کہا کہ اے عباس کے بیٹے جو کچھ کائنات میں علوم ہیں اللہ نے قرآن کے اندر ان کو سمیٹ دیا اور جو کچھ قرآن میں ہے اللہ نے اس کا خلاصہ فاتحہ میں بیان کر دیا اور جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں آ گیا اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے اور جو کچھ اس کے نقطے میں ہیں وہ جو نقطہ ہے وہ علی ابن عبی طالب ہے حضرات آئیں دو تو اس کی تشریحات پیش کرنا چاہتا ہوں ایک تو مولا یہ فرما رہے ہیں کہ اگر قرآن کو سمیٹھو تو علی بنتا ہے پھیلاو تو قرآن بنتا رغور کیجئے گا حضرات میں نے کبھی سیڈی خریدی قم سے قم مقدس ایک سیڈی خریدی اس میں دو ہزار سے زیادہ کتابیں ہیں دو ہزار سے زیادہ کتابیں ہیں تو میں نے کہا اس میں کونوں سے کتابیں ہیں اس میں کہا کہ فقر کی اکثر کتابیں ہماری جو بھی مسادر اصلی ہیں موجود ہیں اصول کے مسادر اصلی موجود ہیں تفسیر کے اصلی مسادر موجود ہیں حدیث کے رجال کے تاریخ کے اکثر کتابیں موجود ہیں میں نے کہا قرآن بھی ہے کہاں قرآن بھی ہے کہاں قرآن کہاں ہے اس پوری سیڈی کے اندر دو ہزار سیدہ کتاب ہیں قرآن کا ہیں تو کہنے لگا کہ آئے صحیحت کہنے لگے اس کے اندر ایک نقطے کے برابر میں نے پیش کر دیا کہ ایک نقطے کے برابر حضرات اس زمانے میں لوگ سمجھ نہیں رہے تھے جو مولا کہہ رہے ہیں کہ سمیٹ دو قرآن کو تو نقطہ بنتا ہے آج جب کمپیوٹر کا دور آیا سوفیر کا دور آیا سیڈی کا دور آیا تو دنیا نے سمجھا کہ قرآن ایک نقطے میں اگر سمو جائے تو پھر قرآن بنتا میرے مولا اس زمانے میں کہہ رہے تھے قرآن کو سمیٹ دو تو ایک نقطے میں آ جاتا ہے اس صلاحات کے ذریعے سے پھیلا دیا گیا اب پھر بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ حدیث امیر الامین کے نہیں ہو سکتی کیوں کیونکہ اول اسلام کے اندر نہ نقطے تھے نہ اعراب تھے توجہ ہے نہ نقطے تھے نہ اعراب تھے بلکہ درست ہے لیکن حضرات یہ اعراب لگائے کس نے تھے یہ نقطے بنایا کس نے تھے میرے مولا نے اعراب بھی لگائے تھے ابو الاسرہ دودولی کو علم نحوی سکھایا تھا اعراب بتائے تھے نقطے بتائے تھے تو جو نقطے دینے والا تھا وہ جانتا تھا نقطے کا مقام کیا ہے اس لئے میرے مولا نے بتایا نقطے کا مقام میں جانتا ہوں اس لئے میں وہ نقطہ ہوں جو بائے بسم اللہ کے نیچے ہے حضرات ایک آدمی نے میرے مولا سے سوال کیا میں فساد و بلاغہ سمسل دو جملے پیش کر رہا ہوں کہا کہ یا علی سب سے زیادہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا حرف تحجی کون سا ہے یعنی الفابیٹیکل لیٹرز جو ہیں علیف سے لے کے یہ تک ہیں نا الفاظ حروف تحجی ہیں کہا یا علی سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف تحجی کون سا حروف تحجی میں سب زیادہ استعمال آپ نے کہا عربی زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف علف ہے سب سے زیادہ سمال ہونے والا حرف جو ہے وہ ہے علف تو اس نے فوراں سمال کیا کہا یا علی آیام ممکن ہے کہ آپ کوئی ایسا خطبہ لکھ پائیں جس میں علف نہ آئے مولا نے کہا لکھنے کی دیر کیا ہے تو سن میں ابھی خطبہ دیتا ہوں جس میں علف نہیں آئے گا خطبہ پر دونے علف آج تک موجود ہے میرے مولا نے اسی وقت خطبہ ادا کیا جس کے پورے خطبے کے اندر لفظ حرف علف نہیں آیا تصور ہے حضرات کو ہم ایسے آئمہ کے ماننے والے ہیں حضرات کسی اور نے کہا کہ یا علی آپ نے قرآن میں نقطے لگاتی ہیں اور بہت زیادہ نقطے ہیں بے پہ نقطہ ہے بے کے نیچے ایک نقطہ تے پہ دو ہیں سے پہ ہیں جیم خے زال زے شین زاد زویں نون قا فے یہ کتنے نقطے بہت زیادہ ہیں کہا یا علی ایسا ممکن ہے کہ کوئی ایسا کلام ترتیب دیا جائے جس کے اندر وہ حروف آئیں جن میں نقطہ نہ ہو مولا نے کہا ابھی سن میں ایک ایسا خطبہ دوں گا جس کے اندر پورے خطبے کے اندر وہ حروف آئیں گے ہی نہیں جن میں نقطے ہوتے ہیں اسی لئے مولا کے کلام کو نہجل بلاغہ کہا جاتا فضائل منعقب اور ہیں قرآن کو سمجھانے والے ہی اہلِ بیت ہیں قرآن کو اہلِ بیت کے علاوہ کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا ہے اگر اہلِ بیت اس کی ترتیب کو نہ بتاتے تو اور کوئی ترتیب بتانے والا تھا قرآن کی ترتیب کو کوئی ترتیب دے ہی نہیں سکتا قرآن کی موجودہ ترتیب اہلِ بیت اہلِ مصرح حافظ حضرات ہمارے ہاں حافظ نہیں محافظ قرآن ہے اہلِ بیت محافظ قرآن ہے حفاظت کرنے والے ہیں جب قرآن کے اوپر حرف آرادہ قرآن میں یہ ہے نہیں ہے ایسے ہے ویسے ہے اس وقت اہلِ بیت دفاع کر رہے تھے حفاظت کر رہے تھے خدا کہہ رہا تھا بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو وہ نمائندے بھیجے گا نا جو حفاظت کریں گے حضرات آہدرہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں پورے دین کے خلاصے کو آپ کے سامنے چند جملوں میں پیش کرنا چاہتا ہوں حضرات اس دین کی اسلام کی بنیاد جناب آدم نے رکھی اور کیونکہ بنیاد نظر نہیں آتی ہیں اس لئے جناب آدم اولیل عظم نہیں حضر نے بات واضع ہے یا نہیں اس لئے اولیل عظم پہمبر نہیں اللہ نے پانچ اولیل عظم پہمبر گنوائے ہیں جناب نوح ہیں جناب ابراہیم جناب موسیٰ جناب عیسیٰ اور جناب ختم مرتبت تو بنیاد جناب آدم نے رکھی ہیں اسی دین کی امارت کی جو دیواریں ہیں جناب نوح نے بنائی ہیں چھت جناب عبراہیم نے ڈالی ہے دروازے جناب موسیٰ نے لگائے ہیں اور کھڑکیاں جناب عیسیٰ نے لگائی ہیں اب جناب ختم مرتبت کی آمد ہوئی آپ نے کہا اس دین کی عمارت کے اندر کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے یہاں دیوار ہے در کی ضرورت ہے آپ نے در لگا دیا پھر آپ نے کہا کچھ ترتیب کے اندر کا تبدیل تھوڑی سے تبدیلیاں کر دو آخر میں آپ نے کہا ایک باہر بہت بڑی تختی لگا دو اليوم اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم محمد کا حرام قیامت تک کے لئے حرام ہے اور ان کا حلال قیامت تک کے لئے حلال ہے آپ نے دو تختیاں لگا دی کہ دین کی عمارت مکمل ہو گئی ہے اب نہ کسی دیوار کے گرانے کی گنجائش ہے نہ کسی نئے دروازے کے بنانے کی گنجائش ہے پھر آپ نے کہا میں نے اسی دین کی عمارت پر بارہ محافظ بٹھا دیئے ہیں جو بڑے مضبوط ہے اگر کبھی کوئی یزید آئے گا دیوارے گرانے کے لئے تو حسین کھڑا ہو کے حفاظت کرے گا آپ نے غور فرمایا اس پورے دین کی حفاظت کے لئے بارہ محافظ ہیں وہ بارہ امام ہیں اور ہر طرح سے قرآن کی دین کی اسلام کی حفاظت کرنے والے بارہ امام ہیں کبھی کبھی دین پہ آنچ نہیں آسکتی حضرت اللہ نے بڑے مضبوط ہاتھوں میں اسلام دیا ہے بڑے مضبوط ہاتھوں میں قرآن دیا ہے نہ کبھی قرآن میں تبدیلی آسکتی ہے نہ کبھی دین میں تبدیلی آسکتی ہے قرآن کے پہنچانے والے پہمبر اسلام ہیں آئیں ذرا حضرت کبھی بیمہ سمجھا کیجئے کہ یہ غلو ہے کچھ ہے میں آج پہمبر اسلام سے مطالق کچھ فضائل پیش کرنا چاہتا ہوں بلکہ خود خدا کہتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو لو انسلنہ حاضر قرآن اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ خاش متساہتے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے ریزے ریزے ہو جاتا ہے قرآن میں طاقت نہیں دیکھیں پہاڑوں میں طاقت نہیں تھی قرآن کو لینے کی لیکن قلب پہمبر اسلام نزول وحی کا اور اس پورے کے پورے قرآن کی وحی کے نزول کی مرکز اور اس جگہ کا کہا جاتا ہے جہاں پہ قرآن نازل ہو رہا ہے حضرات آئندہ میں پہش کرنا چاہتا ہوں کون ہے پہمبر اسلام اب یہاں تک بات پہنچ چکی ہے میں بات کو آج تفصیل سے پہش کرنا چاہتا تھا اگر وقت نہیں رہا تو کل انشاءالہ جاری رکھوں گا آئندہ پہمبر اسلام کون ہے ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا ابھی کوئی انتظار کرے گا سب انتظار کریں گے کہ جب چالیس برس کے ہوں گے اس وقت ہم ایمان لے کے آئیں گے اس وقت نبوت کا جب اعلان نبوت ہوگا اعلان رسالت ہوگا ہم اس وقت ایمان لے کے آئیں گے پہمبر اسلام کا پورے مکہ کے اندر چرچہ ہو گیا کہ کوئی صادق و امین ہے جس تجارت میں جاتے ہیں اس میں بے انتہا نفع ہوتا ہے جناب خدیجت القبرہ نے سلام اللہ علیہہ نے جب سنا تو آپ نے بلا بھیجا کہا میری طرف سے دعوت دیجئے کہ میرا مال تجارت آپ لے جائیں مکہ سے دمشق کے جانے تو پہمبر اسلام نے دعوت کو قبول کیا کہا کہ میری کچھ شرائط ہیں یہ یہ شرائط ہیں میں یہ یہ مال نہیں لے جاتا ہوں یہ یہ چیزیں لے جاتا ہوں حضرات ابھی حلال و حرام کا ابھی نزول نہیں ہوا ابھی شریعت نافذ نہیں ہوئی ہے کون سی حلال چیزیں ہیں کون سی حرام ہیں پہمبر ابھی سے بتا رہے ہیں میں ایک ایسی شریعت کا پابند ہوں اس میں کچھ چیزیں حلال ہیں کچھ حرام ہیں کہا یہ مال تجارت لے جاؤں گا یہ نہیں لے جاؤں گا شرائط آپ نے پیش کی کہا ساری شرائط قبول ہیں کہا اتنا حصہ میرا ہوگا نفع کا اتنا حصہ میرا ہوگا کہا ہمیں قبول ہے جناب خدیجت القبرہ کا الچی تھا میسرہ کہا کہ میسرہ اگر یہ نفع میں میرے مال کو بیچے تو نفع میں بیچ دینا اگر نقصان میں بیچے تو نقصان میں بیچ دینا یہ کہے دن ہے چاہے تارے چمک رہے ہو کہنا دن ہے یہ کہے رات ہے چاہے سورت چمک رہا ہو کہنا رات ہے یہ روک دے رک جانا یہ کہے چل دو چل دینا میسرہ جو یہ کہے ویسا کرنا ابھی دنیا نزول قرآن کی منتظر رہے گی کہ اطاعت پیمبر سیکھیں جناب خدیجت ابھی سے اطاعت سکھا ابھی سے جناب خدیجت اطاعت پیمبر سیکھا رہے تو وہ جو ہمج میں کی میرے ساں ابھی جناب خدیجت نے کہا کہ جیسا یہ میرے مال تجارت کو جیسا خسارے میں بیچے خسارے میں بیچے نفع میں بیچے نفع میں بیچے بس میسرہ ایک کام ہے تمہارا ایک ذمہ داری کہ بی بی فرمائی حکم کیا ہے کہ میسرہ جو کچھ دیکھو ان کے ساتھ جو کچھ دیکھو مجھے منوان بیان کر دینا اس کا مطلب ہے کہ بی بی توقع رکھ رہی ہیں کہ یہ کوئی مظہر الاجائب ہے اب ایک مرتبہ جناب خدیجت نے محسرہ ساتھ چلے گئے واپس آئے کہا کہ بی بی آپ کو کبھی اتنا نفع نہیں ہوا جتنا ان کے جانے سے ہوا میں اپنے الفاظ میں پیش کروں کہ یہ رحمت لِلآرمین جو ہے کہا بی بی اتنا نفع آج تک آپ کو نہیں ہوا جتنا ان کے جانے سے بی بی نے فوراں کہا کہا جتنا مال تجارت ہے میں سب آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں آپ چاہیں سب رکھ لیجئے آپ جناب خدیجت نے فرمایا کہا نہیں جتنا کہا تھا جتنا میں نے نفع کے لئے کہا تھا کہ میں مال تجارت لے جاؤں گا اتنا نفع میرا ہوگا باقی سب آپ کا ہے کہا اتنا ہی لوں گا اس سے زیادہ نہیں کہا میں خود سے پیش کر رہی ہوں چاہیں تو رکھ لیجئے کہا نہیں کہنا میری امانت کی علامت تھی رکھنا میری صداقت کی علامت تو ایک مرتبہ جناب امانت نے کہا کہ بی بی اس سے زیادہ نفع نہیں ہوا پیمبر اسلام نے کہا نہیں جتنا کہا تھا اس سے زیادہ نہیں حضرات یہ نزول قرآن ان کے قلب ہے اور زندہ قرآن پیمبر کی ذات ہے ان کی آل ہیں آئیں درہ میں پیش کر رہا ہوں کون ہے پیمبر اسلام تو وجہ کیجئے گا میرے ساتھ حضرات ایک مرتبہ کہا کہ میسرہ تم نے کیا دیکھا پیمبر اسلام تشریف لے گئے چوبیس برس کے ہیں جب آپ مال تجارت لے گئے ہیں اور پچیس برس کے ہیں پچیس برس کے سن میں آپ کی شادی ہوئی جناب خدیجہ سے کہا میسرہ تم نے کیا دیکھا جناب ختم مرتبت کا چرچہ پورے مکہ میں تھا پورے سرزمین عرب پر چھا کہ یہ جناب ختم مرتبت یعنی ابھی کوئی اعلان نہیں کیا صادق و امین ہیں کہا میسرہ تم نے کیا دیکھا کہا بی بی واقعا ہم نے یہ دیکھا کہ بلند قامت سے چوبیس موجزات حق الیقین علامہ مجلسی کی ہے اور اصول کافی سے اور اور بے انتہا کتابوں کے اندر یہ موجزات موجود ہیں میں اب حوالہ جات نہیں دے رہا ہوں لیکن بہرحال آپ کا سرز سے مختلف کتابوں میں مطالعہ کر سکتے ہیں میں حق الیقین اور رسول کافی سے پیش کر رہا ہوں حق الیقین بحر الانوار میں اور مقامات پہ بھی ہیں تو علامہ مجلسی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اس مقام پہ کہا کہا کہ بی بی بلند قامت سے بلند قامت آدمی جب ان کے سامنے آتا تھا تو سر سے لے کے گردہ تک ان سے چھوٹا نظر آتا تھا کہ ان کے خالق کو یہ منظور نہیں تھا کہ کوئی ان سے اونچا نظر آئے کہ بلند قامت سے قامت پہمبر اسلام کوئی ماذا اللہ بے تو کے لمبے نہیں چھئے بے انتہا بالکل متوازن ایک جیسا پہمبر اسلام کو ہونا چاہیے لیکن کہا کہ کوئی بھی ان سے بلند ان کے سامنے سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا تھا کہ پہمبر اسلام کے جسم سے مطالق چوبیس موجزات لکھے میں سارا نہیں پیش کروں گا جسم سے مطالق پہمبر اسلام کے چوبیس یا پچیس موجزات جسم سے مطالق شیعہ سننی علماء نے لکھیں اور پانچ سو سے زیادہ موجزات شیعہ سننی علماء نے گنوائے ہیں جو آپ نے دکھائے ہمیں ان سارے موجزات کو پیشنے کروں گا صرف جسم سے مطالق چند موجزات پیش کرنا چاہتا اگر سننا چاہیں حضرہ تو کہا کہ جسم سے مطالق کہ ان کے جسم سے مطالق کہ سر سے لے کے گردن تک کہا ان سے ہر آدمی چھوٹا نظر آتا کہا اور کیا دیکھا میں سرہ کہا بی بی ہم نے یہ دیکھا جہاں سے گزر جاتے تھے ایک سے دو دن تک وہاں سے خوشبو آتی رہتی تھی ایسی خوشبو تھی کہ سون کے کوئی بھی آدمی بتاتے تھا کہ وہاں سے محمد گزرے ہوں گے کہا ان کے صلی اللہ علیہ وسلم کہا ان کے جسم سے ایسی خوشبو آتی پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں کہا یہ اتر کی نہیں ہے کسی خوشبو کسی لگائی ہوئی خوشبو کی خوشبو نہیں ہے اب سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسن حسین جب گھر میں وارد ہوتے ہیں تو جناب سیدہ سے کیوں کہتے ہیں انی اشمع اندہ کے رائحتن طیبتن کہا انہا رائحتو جدی رسول اللہ مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانہ کے بدن سے کہا ان کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے ایک سے دو دن تک کہا کوئی بھی آدمی جہاں سے گزرتے تھے فوراں بتا دیتا تھا پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے تو کہا جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ سنکے بتا دیتے ہیں کہ پیمبر اسلام کے جسم کی خوشبو ہے کہا میں سرا اور کیا دیکھا کہا بی بی ان کے سر پہ ایک عبر رہتا ہے ایک بادل رہتا ہے جہاں پہ یہ جاتے ہیں وہ بادل ان کے سر پہ سائق یہ رکھتا ہے کہا یہاں تک کہ ان کے خالق کو یہ منظور نہیں کہ ان کے سائے پہ کسی کا پاؤں آ جائے ان کے سائے پہ بھی کسی کا پاؤں نہ آ جائے ان کا اتنا مقام ہے اتنے مقدس ہیں پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے کہا میں سرا اور کیا دیکھا یہ بی بی بار بار کیا میں سرا اور کیا دیکھا اس کا مطلب ہے بی بی خود سے یہ بتا رہی ہیں کہ میں بھی پیمبر کے فضائل کو سننے کی چاہت رکھتے ہیں کہا میں سرا اور کیا دیکھا کہا بی بی ان کے لعاب دہن کا اثر یہ ہے کہ اگر ہمیں بعض وقت کون ملتا تھا جس میں پانی خوشک ہوا ہوتا تھا اگر یہ اپنا لعاب دہن ڈال دیتے تھے تو پانی بھر جاتا تھا اگر کھارا پانی ہوتا تھا تو میچھا ہو جاتا تھا خوشک ہوتا تھا تو بھر جاتا تھا جس کے لعاب دہن کا اثر یہ ہو اس کے خون کا اثر کیا ہوگا نے یہ دیکھا کہ سب افراد جہاں سے گزرتے تھے توجہ کی جکس جملے کے اوپر اور امام رضی اللہ علیہ السلام کے جو آپ نے قدم مبارک کے آثار دیکھیں سب کا جواب یہاں پہ مل جائے گا کہا بی بی ہم نے یہ دیکھا بعض وقت یہ ری پہ کچھی مٹی پہ چلتے تھے ان کے قدموں کے نشان نہیں بنتے تھے اور بعض وقت چٹانوں پہ چلتے جاتے تھے نشان بنتے جاتے تھے محسوس یہ ہوتا ہے جہاں یہ چاہتے ہیں وہاں نقص چھوڑتے ہیں اور جہاں نہیں چاہتے وہاں نقص نہیں چھوڑتے جب پتھر پہ یہ اثر ہو تو پھر دلوں پہ کیسے اثر نہیں ہو یہ پیمبر کے جسم سے مطالق مجزاد پش کر رہاں زیادہ پریشانوں کی تو نہیں سن رہے ہیں تو حضرات کہا کہ جسم سے مطالق یہ مجزاد لکھیں میں نے یہ چھے یہ ساتھ ابھی پیش کی چند ایک اور مجزاد پش کروں گا کہا کہ بی بی جب بھی یہ سوتے ہیں اپنی ایک کالی ابا اور لیتے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم کو ڈھاپ لیتے ہیں پورا جسم ڈھاپ لیتے ہیں کہ بی بی جب ایک خیمے کے اندر سب سو رہے ہوتے تھے سب کے سب دیکھ کے پہچان لیتے تھے کہ یہی ہوں گے کہ کیسے کہ بی بی ان کے جسم سے نور چھن چھن کے نکلتا ابا اورڑکی ہوتی ہے پھر بھی پتا چلتا ہے کہ یہ محمد سو رہے ہیں حضرات تو مجھے کہلے نہیں دیجئے کہ اگر پیمبر سلام شبِ حجرت کسی کو اپنے بستر پر سلانا چاہیں گے تو کسی ایسے کو تلاش کریں گے جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہوں محمد و آلے محمد کبھی بھی ان کے جسم سے نور چھن چھن کے نکلتا ہے تو اب پیمبر سلام شبِ حجرت کسی ایسے کو تلاش کریں گے جانتے ہیں چاروں طرف دیکھنے والے اپنے نہیں ہیں مشرقین ہیں بڑی تنقیدی نگاہ سے دیکھیں گے آنے والے بہت سے مورخین مسلمان تو یہ کہہ دیں گے کہ نبی اور علی میں فرق تھا نبی کا قد بڑا تھا علی کا قد چھوٹا تھا اور یہ کیمرہ لے کے وہیں کھڑا تھا پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے وہ جو دیکھنے والے تھے وہ کفار مکہ تھے مشرقین تھے چاروں طرف بار بار دیکھے کہتے تھے کہتے تھے ابھی بھی محمد سو رہے ہیں جب ایک مرتبہ چادر کو کھیچا نیزوں کو ایک مرتبہ گھبونا چاہا تو فوراں میرے مولا سے سوال کیا کہا رک جاؤ یہ محمد نہیں ہے علی ہیں تو کہا یا علی یہ آپ ہے محمد کہا ہے کہ میرے پاس امانت رکھوا کے نہیں گئے تھے حضرات اتنا اتمنان صرف حیدر کرار کو ہے نیزوں کے سائے میں ہے حضرات میں تفسیرات میں نہیں جانا چاہتا بس بھی حضرات جناب خدیجت القبرہ پوچھتی گئے جناب محصرہ بتاتے گئے کہا جس میں کیسے کیسے انوار تھے کہا بی بی ان کی پیشانی سے نور نکلتا ہے کہا بی بی ان کی پشت پہ یا بعض افراد نے لکھا بازو پہ ایک مہر نبوت باران انہوں نے مہر نبوت نہیں کہا لیکن ہمارے علماء نے لکھا وہ مہر نبوت تھا کہا بی بی ان کے بازو پہ یا پشت پہ نشان ہے کہ اگر وہاں سے کپڑا ہٹ جائے تو نور نکل کے آسمان سے مل جاتا ہے جس کے لیے خود سے ایک صحابی رسول نے جب پیمبر نے آخری خطبے میں کہا تھا کہا تھا کہا تھا کہ میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا تو اپنا بدلہ لے لے تو ایک صحابی نے کہا کہا یا رسول خدا آپ نے ایک مرتبہ مجھے تازیانہ مارا تھا کہا مجھے یاد نہیں پڑتا کہا میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو کہا نہیں یا رسول خدا کہا کہا ٹھیک ہے تم بی اس کو تازیانہ دو درہ دو میری کمر پہ درہ مار دے کہا نہیں یا رسول خدا جب آپ نے درہ مارا تھا نا تو میری پشت پہ قمیز نہیں تھا تو کہا کہ میرا کرتا اٹھا دو جیسی کرتا اٹھایا فوراں آگے بڑھا اور اس صحابی نے فوراں آگے بڑھتے ہی پیمبر اسلام کے پشت کے بوسے دینا شروع کر دیئے کہا تبرکن بوسہ دے رہا ہوں تو یہ پیمبر کو چومنا آل کو چومنا یہ بدت نہیں ہے صحابہ کی سنت ہے کہ پشت کے بوسے دینا شروع کیے کہا یا رسول خدا میں مجھے معاف کر دیجئے گا کبھی آپ نے تازیانہ نہیں مارا میں نے صرف اس لیے جھوٹ بولا تھا کہ آپ کی پشت کا بوسہ دے دوں مہر نبوت کا بوسہ دے دوں پس بھئی توجہ کیجئے گا دو سے تو ان موجزات کے دور اشارہ کروں گا اور بات کو تمام کر دوں گا یہ آٹھ یا دس جتنے بھی میں نے موجزات بارہ موجزات جو پشت کر دیئے ہیں اسی پر اکتفاہ کیجئے گا حضرت یہ جسم سے مطالق موجزات ہیں کہا بی بی ان کے ناخون اور بال نہیں بڑھتے تاکہ کاٹ کاٹ کے گرے نہیں حجت الاسلام کے موقع پر آخری حج پہ پیمبر اسلام نے جب اپنے موہ مبارک کو تراشا تھا نا تو صحابہ نے تبرکن تقسیم کر لیے تھے تبرکن صحابہ نے تبرک کے منکروں سے کہہ دیجئے گا صحابہ تبرک کو مانتے تھے آپ نے غور فرمایا نا تو تبرکن سارے صحابہ نے پیمبر اسلام کے موہ مبارک کو آج بھی چلے جائیے کشمیر میں چلے جائیے گا تو وہاں پہ موہ مبارک ہیں حضرت بل کے نام سے موہ مبارک ہیں نا پیمبر اسلام کے بال ہیں حضرت ختم مرتبت کے تو کہاں ایک مرتبہ اثر کے بال تراشے تھے سارے صحابہ نے تبرکن تقسیم کر لیے کہ جب بھی ہاتھ پہ رکھے دعا مانگتے تھے دعا قبول ہوتی تھی حضرات مجھے جملہ کہلے نہیں دیجئے اگر کسی کو برا بھی لگے گا جملے کو ضرور پیش کروں گا اگر ماننے پہ آئیں تو پیمبر کے بال کو مان لے اور نہ ماننے پہ آئیں تو آل کو نہ مانیں یہ آل ختم مرتبت ہے آل کو ضرور مانیے گا جب آل کو مانیں تو یہ آل ہے اترت ہے پیمبر اسلام کی قرآن اور اہلِ بیت دونوں ساتھ ہے حضرت ان کا مقام بہت زیادہ ہے ان کی فضیلت ان کے مقام ان کی منصب کو آئیں دلہ میں پیش کروں کہ خود ختم مرتبت آغوش میں لیا کرتے تھے اپنی آل کو آغوش میں لیا کرتے تھے اور جملے کیا فرماتے تھے اللہمہ انی احب حسینہ پروردگارہ مجھے حسین سے محبت ہے فاہب من احب حسینہ پروردگارہ تو بھی اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے ہیں کہنا تو یہ چاہیے تھا پروردگارہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی حسین سے محبت کر یہ نہیں فرما رہے کہنے پروردگارہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں کیونکہ جانتے ہیں اللہ پہلے سے محبت کرتا ہے یہ نہیں فرما رہے پروردگارہ تو بھی حسین سے محبت کرتا ہے پروردگارہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے ہماری لاکھر ہوئے قربان حسین کی عظمت ہوگئے تو بے انتہاں محبت کرتے تھے آئیں ذرا میں پیش کرنا چاہتا ہوں چند جملے فضائل کے جناب سیدو شہدہ کی قرآن اور اہل بیت اہن میں رکھیے گا کہ قرآن میں نے پہلے مجلس کے اندر کہا تھا کہ حسین کون ہے آل کون ہے کہ بعض افراد نے بعض مسلمانوں نے قرآن کو نیزوں پر بلند کیا ہے لیکن اگر قرآن کو نیزوں پر بلند کر دیا لیکن اگر آل کے اطرت کے سر بھی سر مبارک بھی نیزے پر بلند کر دیا گیا تو انہوں نے قرآن سنایا ہے انہوں نے قرآن کی حفاظت کی ہے وہ قرآن کے محافظ ہیں آئیں کون ہے حسین میں دو جملے پیش کرنا چاہتا ہوں فضائل جناب السید شہدہ سے متعلق تاکہ واضح ہو سکے کہ قرآن اور اہل بار کیونکہ ماہ محرم الحرام ہے اس کے بے انتہا فضائل ہیں اس مہینے کے اسی مہینے کے اندر آپ حسین سے قریب ہوتے ہیں اسی مہینے کے اندر یہ ایک ایک آنسو جو بہاتے ہیں انسان کو حسین سے قریب کرتا چلا جاتا ہے اور اس مہینے کو کسی مہینے سے کم نہ سمجھیں لیکن یہ جملہ یاد رکھیں آج بھی بحث ہو رہی تھی ماجل کہ وَتَبَرْرَكَتْ بَهِ بَنُوْ عَمَيَّةِ اس مہینے کے روز آشور کو بابرکت قرار دیا کس نے بنو عمیہ نہیں وَبْنَ آخِلَةُ الْاَخْبَاد کا کلیجہ چبانے والی کی بیٹوں نے اس مہینے کو بابرکت قرار دیا کہا ہر اچھا کام اسی دن ہوا ہے جناب نوح کا سہلاب اسی دن رکھا جناب یونس مشلی کے پیٹ سے اسی دن باہر آئے جناب موسیٰ کے لئے نیل اسی دن سارے کے سارے جو کچھ اچھا کام ہوا ہے اور حسین کا مرنا ماذا اللہ اسی دن اچھا کام ہے اس لئے روزہ رکھنا چاہیے نئے کپڑے پہنے چاہیے خوش بلگانے چاہیے خوشی منانے چاہیے کیونکہ حسین کی قربانی ہے ماذا اللہ چھڑے ماں فرماتے ہیں وَتَبَرْرَكَتْ بَهِ بَنُوْ عَمَيَّةِ وَبْنَعَا خِلَتُ الْاقْبَاتِ اللَّعِينَ وَبْنَ اللَّعِينَ ذرہتِ آشور اٹھا کے دیکھئے مولا فرماتے ہیں کہا کہ وہ کہ جو خود ملعون ہیں اور ملعون کا بیٹا ہے کہ اس نے اس کو بابرکت دن قرار دیا اور بڑی احادیث گھڑ دن سے متعلق لوگوں کو پیسے دے دے کہ احادیث گھڑوائیں کہا کہ نہیں یہ بابرکت دن ہے اس دن خوشی منایا کرو حضرات میں صرف ایک سوال کروں گا آج وہ افراد کہ جو حضاداری سے متعلق باتیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو روک دیا جائے میں صرف ایک سوال کروں گا اگر پیمبر اسلام روزِ آشورہ میدانِ کربلا میں یا حتی مدینہ میں موجود ہوتے تو خوشی مناتے یا غم مناتے اپنے نواسے کے زبا ہونے پر خوشی مناتے یا غم مناتے سوال میں آپ پہ جواب سب پہ چھوڑتا ہوں سب کو پیش کر دیجئے لمحہ فکریہ وہ افراد جو کہتے ہیں سنتِ رسول پہ چڑھنا چاہیے اور پیمبر اسلام نے سب کچھ کہہ دیا اگر روزِ آشور اگر خوشی اور غم ٹکر آ جاتے ہیں تو غم کو اولویت ہوتی ہے اگر خوشی اور غم ٹکر آ جائے ہمارے آئیم علیہ السلام نے بتایا کہ اس دن کوئی خوشی کا دن تھا ہی نہیں یہ شروع سے غم کا دن تھا انبیاء نے غم منایا ہے میں پیش کروں گا آخر میں حضرات یہ آج پوری دنیا کے اندر کیوں ایک مرتبہ آج اکیسویں صدی سے متعلق میری کسر سے مجالس موجود ہیں پاکستان میں ٹھیک ہے میرا لاہور کے اندر آپ کے ساتھ پہلے اتفاق ہے یہاں پہ جامت اللہ انظر کے اندر میں اور مقامات پہ پڑھتا رہا ہوں میں مسلسل اس پہ پچھلے چھ سات سال سے مجالس پیش کر رہا ہوں کہ اکیسویں صدی اہلِ بیعت کی صدی ہے کوئی تصور یہ نہ کہے ظلم ہو رہا ہے ازاداری رک جائے گی یہ مسالم ہوں گے یہ جلوس رک جائیں گے حضرات ایک سپرنگ ہوتا ہے نا جتنا زور سے دباتی ہیں اتنا زیادہ اچھلتا یہ ازاداری رکنے والی نہیں ہیں ازادار رکنے والے نہیں ہیں حضرات جب دربارہ یزید میں نہ رک سکے حضرات جب مروان نہ رکا سکا جب وہ جو دفن ہو گئے مٹ گئے جو ازاداری مٹانا چاہتے تھے متوکل ختم قبروں کے نشان نہیں ملتے حضرات آج کوئی وہ افراد جو ازاداری سے مقابلہ کرتے تھے کسی کے نام و نشان نہیں ہے دنیا کے اندر اگر کہیں قبر مل جائے یزید کی تو ٹھوکر مار کے کہیے گا اٹھ بتا تو کہاں میرا مولا آج بھی زندہ ہے حضرات اگر اس ازاداری کے اندر کوئی کچھ نہیں رکھا ہے اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا آج کے موجودہ تناظر کے اندر کسی شاہر نے کہا ہے حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے یہ آج یہ پوری دنیا کے اندر یہ جگہ جگہ باتیں کہتے ہیں کہ ازاداری روک دی جائے حضرات اب سے سو سال پہلے تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہاں کہاں ازاداری ہوگی میں جملے کو پیش کر رہا ہوں حضرات دربارہ یزید ہے آج نہ سنیے گا اس جملے کو آج سنیں گے تو آپ کہیں گے ہاں بالکل سچ ہے نہیں سچ تھا سچ ہے سچ رہے گا کیونکہ جناب زینب کبرہ کا جملہ ہے لیکن آج نہ سنیے گا اس جملے کو ذرا چودہ سال پیچھے جا کے جملے کو سنیے گا حضرات اس وقت جب بی بی دربارہ یزید میں جملہ کہہ رہی تھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا یہ بی بی کیا کہہ رہی ہے قیدی بی بی جس کے ہاتھوں میں رسیاں ہوں چادر چھین لی گئی ہو یہ کیا کہہ رہی ہیں لوگ تو ترس کھا رہے ہوں کہ کیا کہہ رہی تھی بی بی دربارہ یزید میں کہہ رہی تھی یزید سے مخاطب ہو کے کہہ رہی تھی جب اس نے امام سجاد کو بٹھوا دیا تھا امام سجاد جب کھڑی ہوئے نا خطبہ کے لیے بی بی خطبہ نہیں دینا چاہتی تھی امام سجاد خطبہ دینا چاہتے تھے ایک مرتبہ یزید نے کہا خطبہ سے روک دو قیدیوں کو اجازت نہیں ہے کہ ہمارے دربار میں بول سکے بغیر اجازت کے کچھ آدمیوں نے امام سجاد کی زنجیروں کو ہلایا خاردار توق کو ہلایا اور کہا کہ بیٹھ جائیے آپ قیدی ہیں ایک مرتبہ میری بی بی نے جناب سجد سجاد کو دیکھا اور کھڑی ہو گئیں جب بی بی نے کہا میں خطبہ دینا چاہتی ہوں کہا کہ بٹھا دو اجازت نہیں ہے میرے دربار میں کوئی خطبہ دے سکے بی بی نے کہا کون روکے گا ایک عورت ہے بوڑی ہے قیدی ہے ہاتھوں میں رسیاں ہیں یہ کیا کر لیں گی خطبہ دے لے نہ دے اس نے کہا تم نہیں جانتے یہ علی کی بیٹی ہے ایک مرتبہ جناب زینب خبرہ کھڑی ہو گئیں اور کھڑے ہونے کے بعد خطبہ شروع کیا اور خطبہ کے جس جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں بی بی نے کہا کہ یا یزید او یزید کد قیدک وسعہ سائیک وناسب جہدک واللہ الہی امہد کرانا حلال بیت او یزید تُو نے جتنا مکرو فریب کرنا تھا کر لیا اگر تیرے میں حمت ہے اور دھوکے دے لے تُو نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی جو کچھ تُو کر سکتا تھا تُو نے کر لیا واللہ ہی دیکھیں میں کہہ رہا ہوں آج نہ سنیے گا چودہ سو سال پیچھے جائیے ایک مرتبہ بی بی نے کہا خدا کی قسم ہمارا ہم اہلِ بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے یہ اس وقت کہہ رہے ہیں بی بی یزید کون ہے جس کا تانج اس کا ہے تخت اس کا ہے حکومت اس کی ہے دربار اس کا ہے فوج اس کی ہے دولت اس کی ہے پروپیگنڈا اس کا ہے اور ایک قیدی بی بی کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے اے یزید ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے آج نہ سنیں آج تو پوری دنیا میں ذکر ہے اضافرہ تھوڑی سے در کے چودہ سال پیچھے جائیے آپ تصور کیجئے کوئی یقین کسی کو باور آسکتا تھا کہ ایسا ہوگا کسی کو یقین آسکتا تھا کہ ایسا ہوگا جیسا یہ بی بی کہہ رہی ہیں جو قید میں ہو جس کے سارا کا سارا خاندان اسیر و بھتیجہ اسیر و بھائیوں کے سر نیزوں پہ ہو یہ سچ ہو سکتا ہے بی بی خدا کی قسم کھا کے کہہ رہے گا واللہی لا يمحو ذکرانا حل البیت او یزید خدا کی قسم ہمارا اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے او یزید تیرا نام مٹ جائے گا یہی شہر ہوگا یہی دمشق ہوگا نہ تیری قبر کا پتہ ہوگا ہر جگہ لکھا ہوگا سیدہ زینب تمہیں خوش آمدے دو سیدہ زینب کے شہر میں آج شام کی زیارت کے لئے جائیے یزید کا نام ہی نہیں ہے قبر کا نشان نہیں ہے لیکن ہر جگہ لکھا ہے سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدے اس بی بی کا وعدہ پورا ہو گیا ہے نا اس وقت وعدہ کیا تھا جناب زینب کبرا نے وعدہ پورا ہوا نا کس انداز سے بی بی نے وعدہ کیا تھا کوئی تصور کر سکتا تھا اس زمانے میں سوچ سکتا تھا میں مسائب پہ نہیں آ لیکن کیا کروں بی بی کے فضائلی کے اندر مسائب ہے حضرات ہمارے لندن کے ایک شہر تھے انتقال ہو گیا ان کا آشور کازمی یہیں لہور کے تھے آپ کے وہاں انتقال ہوا انہوں نے کہا تھا کہ زہرہ تیری دعا ہے زینب تیرا کرم ہے لندن کے سرزمین پہ عباس کا عالم ہے آشور کازمی نے کہا کہ ایسا وعدہ کر کے کہ ایک بی بی قید کے اندر رسیوں کے اندر خدا نے کہا زینب تیرے وعدے کی میں لاج رکھوں گا اے زینب اے بی بی آپ امین ہیں خون حسین کی آپ امین ہیں خون کی آپ نے وعدہ کیا تھا خدا کہے گا میں اس کو وعدے کو پورا کر دکھاؤں گا ایک وعدہ کیا بی بی نے کہا کہ ہر جگہ پہ میرے بھائی حضرات میں نے آپ سے کہا تھا سو سال پہلے تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ازاداری ہوگی آج دنیا کا کوئی خطہ نہیں ہے جہاں حسین کی ازاداری نہ ہو ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں تیسے زیادہ ملک میں پہ جا چکا ہوں ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں اسریلیا نیو زیلنڈ چلے جائیں یہ جاپان چلے جائیں چائنہ ہو کمبوڈیا ہو کوئی کوریا ہو انڈونیشیا ملیشیا ہو حضرات کوئی ملک لے لیجئے افریقہ کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں حسین کی ازاداری نہ ہو یورپ کا کوئی ملک نہیں ہے تیسے زیادہ ممالک ہے کوئی ایسا ملک نہیں جہاں حسین کی ازاداری نہ ہو امریکہ کی کوئی سٹیٹ نہیں ہے کینیڈا ہو ساؤتھ امریکہ ہو پوری دنیا کے ہر خطے میں حسین کی ازاداری ہے یہ ایک بہن نے وعدہ کیا تھا بھائی میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں ہر جگہ پہ بات پہنچا دوں گی آپ باغی نہیں تھے آپ نے اسلام کو بچایا ہے اس بہن نے امانت سے کام لیا اس ازاداری کی اس پوری کی پوری انسٹیٹوشن کی بنیاد رکھی کہ بھائی میں آپ کا پیغام پہنچاؤں گی آج پوری دنیا کے اندر حسین کا پیغام ہے آج اگر کوئی یزید کا ماننے والا بھی ہے نا تو اس کی جورت نہیں ہے کہہ سکے کہ میں یزید کا ماننے والا ہوں لیکن جو حسین کو نہیں بھی مانتا ہوں اسے آپ نے کہہ دینا کہ یہ حسینی ہے تو بڑے فخر سے سر اٹھا لیتا ہے کہ مجھے حسینی کہا گیا ہے اللہ اکبر ہے حسین آپ کی عظمتوں کو سلام کسی ایک بہن نے آپ سے وعدہ کیا تھا کب وعدہ کیا تھا جب وہ جا رہی تھی نا تو بہن کہہ کے گئی تھی بھائیہ آپ کے لاشے کو تبتی ریت پہ چھوڑ کے جا رہی ہے ایک مرتبہ سب بہنوں کو بھاوجوں کو سوار کرایا ناقا پہ سوار کرا دیا سب کو سوار کرا دیا بانجیوں کو بھتی سب کو سوار کرا دیا یہاں تک کہ امام سجاد علیہ السلام سے کہا کہ اے بیٹا سجاد آپ سوار ہو جائیے کہ نہیں پھوپی اممہ پہلے میں آپ کو سوار کرا ہوں کہا بیٹا گلے میں توک ہے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں پاؤں میں بیڑیاں ہیں کیسے سوار کرائیے گا جملے سنیے گا کہ پھوپی اممہ میری غیرت برداشت نہیں کرتی علی کی بیٹی اس عالم میں جملے سنیے گا حضرت اللہ اکبر بی بی آپ کی عظمتوں کو سلام بی بی آپ کی مظلومیت کو سلام خدا کسی غیرت مند مرد کو ایسا وقت نہ دکھائے جب امام سجاد کو دیکھا جناب زینب کبرہ نے تو ناقہ پہ سوار تھی اونٹ بہت بلند ہوتا ہے آپ نے دیکھا اونٹ یہ کتنے بلند ہوتی ہیں نہ جانے کیا دیکھا جناب زینب کبرہ نے اپنے آپ کو پشت ناقہ سے گرا دیا کہ پھوپی اب امام سجاد سے رہنا ہے کہا پھوپی امام یہ کیا کیا آپ نے کہا بیٹا سید سجاد یہ آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے محسوس ہوتا ہے آپ کے چہرے کو دیکھے کہ جیسے آپ کے جسم میں خون باقی نہیں رہا بلکل سفید رنگت پڑ چکی ہیں آنکھیں پتھرا چکی ہیں کہا کہ پھوپی امام خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے جوان جہان بیٹا ہو بوڑھے باپ کا لاشا دھوپ میں پڑھا بے گول و کفن لاشا پڑھا دفنانے کی اجازت نہ ہو کہا پھوپی امام مجھے یہ بات رولا رہی ہے میرے بابا کا لاشا میں ایسی حالت میں نہ چھوڑ کے جاتا عجر و قمر اللہ بہت رہے امام سجاد کہہ کاش مجھے دفنانے دیتے وہ اپنے کچھ تھے دفنا گئے لیکن شہدہ کو دفنانے کی اجازت نہیں دی حضرات جب جناب سید و شہدہ آئے تھے نا میدان کربلا میں تو علماء نے لکھا ہے آپ نے آکے کہا کہ یہ زمین جن کی ہوں بنی اسد کو بلائے گیا کہ زمین کی قیمت کیا ہے مولا نے تین یا چار گناہ قیمت ادا کی کہ یہ قیمت تم نے بتائی ہے اس کی اتنے گناہ قیمت لے لو پانچ ہزار بتائی مولا نے کہا میں بیس ہزار دیتا کہا پھر یہ زمین بھی تمہیں حبا کرتا ہوں دوبارہ واپس کرتا ہوں تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں کہا مولا اس کے بدلے کیا چاہتے ہیں آپ میں صرف تین کام چاہتا ہوں صرف تین کام چاہتا ہوں کہا مولا کیا پہلا کام کیا ہے کہ ہمارے لاشے دفنا دینا کہ ہمارے لاشے دھوپ میں پڑے رہے ہیں لاشے دفنا دینا کہا مولا دوسرا کام کہ جب کوئی ظاہر آئے نا میری زیارت کے لیے تو میرے قبر کا نشان بتا دینا قبروں کے نشان بتا دینا کہا مولا تیسرا کام کیا ہے کہ اگر میرا کوئی غریب ظاہر آئے تو اسے تین دن مہمان روک لینا تین دن تک اس کے کھانے پینے خرچہ دینا اچھا مولا ہاں کہا پھر اپنی مصورات کو بھی بلاو اپنے گھر سے مصورات کو بلایا کہا دیکھو بی بیو میں زہرہ کا بیٹا ہوں میں بطول کا بیٹا ہوں اگر تمہارے مرد نانا دفنائیں ہمارے لاشے نانا دفنائیں تو تم ہمارے لاشے دفنا دینا کہیں علی اکبر کا لاشہ پڑا نہ رہ جائے کہیں قاسم کا لاشہ اچھا پھر کہا بچوں کو بلاو بی بیوں سے کہا بچوں کو بلا بچے آئیں کہا بچوں دیکھو میں سکینہ کا بابا ہوں اگر تمہارے ماں باپ ہمیں نانا دفنائیں بچوں کھیلتے ہوئے آنا ایک ایک مٹی خاک ہاتھ میں لے کیا ہمارے لاشوں پر ڈال دینا جب تیرہ محرم کا دن نکلا نا تو ایک مرتبہ بنی اسد کی مصورات جو پانی بھرنے کے لئے گئی تھی دیکھا کہ لاشے پڑے ہوئے ہیں اور تازہ خون بہرہ خوشبو برامت ہے فوراں واپس آئیں کہا اب بنی اسد کے مردوں روز قیامت جناب سیدہ کو کیا مو دکھاؤ گئے وہاں زہرہ کے لال کا لاشہ پڑا وہاں شہدہ کے لاشے پڑے ہیں رسول کے نواسے کا لاشہ پڑا ہے ایک مرتبہ بنی اسد نے کہا کہا کہ ہمیں عبید اللہ اپنے زیاد سے ڈر لگتا کہا پھر ہم اجازت تو ہم لاشے دفنا دیں کہا نہیں رکو ہم جائیں گے آئے بنی اسد لاشے دفنانے کے لئے آئے بس میں جب لاشے دفنانے کے لئے آئے نا تو متحیر کھڑے تھے پریشان تھے کہ کیسے لاشے دفنائیں کسی بھی لاشے کا سر نہیں تھا لوگ سر قلم کر کے نیزوں پر بلند کر کے لے گئے تھے بس میں بڑے پریشان تھے اتنے میں دیکھا کوفے کی جانب سے کوئی سوار آ رہا وہ سوار آتے آتے ایک مرتبہ فوراں اپنے گھوڑے سے اترا چلنے لگا آگے بڑھتے بڑھتے سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا وہ سوارک لاشے کے کنارے کھڑا ہوا روتے ہوئے کہنے لگا کہا بابا آپ کے بعد پھپیوں کی چادریں چھینے گئے بابا مجھے تازیانے مارے گئے بابا میرے گلے میں توق ڈالا گیا بیڑیاں پہنائی گئے بابا در چھینے گئے بی بیوں کے بس میں ایک مرتبہ سارے مسائب سنانے لگے پھر اپنے آپ کو زمین پہ گرایا سینے کو سینے سے ملایا بس بھئی تڑپتے تڑپتے ایک مرتبہ انہوں نے کہا قیدی کون ہے کہا کہ میں لاشے دفنانے کے لیے آیا ہوں کہا ہمیں لاشے پہچانے نہیں جارے کا میں بتاتا ہوں ایک ایک کر کے لاشے بتانا شروع کیے انہوں نے کہا یہ حبیب کا لاشا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس حبیب کا لاشا ہمارے قبیلے کے سردار تھے بنی اصد سے تھے ہم سامنے دفنانے کا اجازت ہے کہ قیدی یہ لاشا کہاں دفنائیں کہا یہ میرے بھائی علیہ اکبر کے لاشا کہا کہاں دفنائیں کہا یہ لاشا میرے بابا کے ساتھ دفنائیں میرے بابا کو بڑی محبت تھی علیہ اکبر ایک مرتبہ وہ لاشا امام حسین کے قریب رکھا گیا کہا یہاں دفنائیں دو کہا قیدی یہ لاشا سارے لاشے بتاتے رہے ایک مرتبہ بنی حسد آئے کہا قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا اس لاشے کو اتنے گرز مارے گئے ہیں کہ ہم جس عزف کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہ عزف ٹوٹ کے ہا جاتا ہے ہاتھ میں آ جاتا ہے کہا وہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے کہا اس لاشے کو وہیں دفنائیں دو بس میں ایک مرتبہ آئے کہا قیدی اس لاشے کو کہا سب پیچھے ہٹ جاؤ امام کو صرف امام دفنائیں چاہے ایک مرتبہ حمد سجاد نے کہا سب ہٹ جاؤ بہت بزرگ مرجہ تقلیل جب نجف میں مسائب پڑھ رہا تھا زائرین نے کہا کچھ مسائب بتا دیجئے امام حسین کے تو انہوں نے روک ایک جملہ کہا کہا رونے والوں سے امام حسین کے رونے والوں سے کہہ دینا پیغام دے دینا میری طرف سے کہا جب بھی کوئی حسین کی زیارت کے لیے آئے نا تو سونے چاندی کی ذری دیکھ کے اور فانوس دے کے کبھی دھوکہ نہ کھائے وہ جو اندر لاشا ہے نا وہ بڑا زخموں سے چور چور کہا بڑا زخموں سے چور چور لاشا ہے کہا میرے مولا سجاد نے چٹائی بچھائی اپنے بابا کے آزا کو جمع کرنا شروع کیا کہا سارے آزا کو جمع کیا بڑے بزرگ سے میں بہت بڑے بزرگ سے پیش کر رہا ہوں جملوں کو سخت جملے مجھے اگر برداشت نہ ہو سادات غیر سادات اگر برداشت نہ کہتے ہیں مجھے معاف کیجئے گا ایک مرتبہ امام سجاد لاشا دفنانا چاہتے تھے مدینہ کا روح کیا کہا یا جدہ یا رسول اللہ میری مدد کی دئے گا نجف کا رکیہ کا ہے دادا علی مرتبہ کہا آگا سب تفنانے کے لیے کہ کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھ رکھے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے علی مرتبہ نے ہاتھ رکھے امام حسین کی ٹانگوں کے نیچے حسن مشتبہ نے جب لاشا اٹھایا امام سجاد قبر میں اترے جب لاشا لینا چاہتے تھے ایک بی بی کو کنارے پایا کہا سجاد آرام سے لاشا لینا میرا بیٹا بڑا زخموں سے بس بس سے پہلے کہ میں ماتم کے لیے کہوں میں ہمیشہ واحصہ دے کے دعا کیا کرتا ہوں ہاتھوں کو بلند کیجئے گا میں ایک دعا کے پروردگا رہا تجھے واسطہ ہے امام سجاد کا معلی سبتین میں لکھا ہے سوگنا ہمارے سب جگہ اکثر مقاتل میں میں نے دیکھا امام سجاد نے جب قبر کو بند کیا نا تو اس کے بعد اپنی انگلی سے ایک جملہ لکھا قبر پہ امام حسین کی قبر پہ کہا یہ میرے بابا حسین کی قبر ہے جنہیں غربت کے عالم میں مظلومیت کے عالم میں پیاسا زبا کر دیا گیا پروردگا رہا امام حسین کی مظلومیت کا واسطہ ہے امام زمانہ کے ظہر میں تعجیل فرما پروردگا رہا ظلم بہت بڑھ چکا ظلم کے خاتمے کے لئے پروردگا رہا ہمارے گناہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما پروردگا رہا ہم سب کی آقبت بخیر فرما پروردگا رہا تجھے واسطہ ہے جب جانے لگے تو پوچھا بنیسید نے کہ آپ کون ہیں کہا میں سید سجاد ہوں پھپیوں کو قید خانے میں اعجاز سے چھوڑ کے آیا تھا صرف بابا کو دفنانے کے لئے پروردگا رہا پروردگا رہا تجھے واسطہ ہے اس امام کا جو مسلسل قید کے اندر تازیانے کھاتے رہے پروردگا رہا امام کی مظلومیت کا واسطہ پروردگا رہا امام کے پاؤں کے زخموں کا واسطہ ہماری گناہگار آنکھوں کا امام زمانہ کی زیارت نصیف فرمائی پروردگا رہا جتنے مؤمنین مریض ہیں سب کو شفاہ کاملہ جلے نایت فرمائی جو بے اولاد ہیں سب کو اولادیں نایت فرمائی مقروضوں اور قرضوں کا اداف فرمائی عراق کے شام کے بحرین کے پاکستان کے افغانستان کے حالات خراب ہیں پروردگا رہا مؤمنین کی اصداروں کی زائرین کی حفاظت فرمائی پروردگا رہا پروردگا رہا ہم سب کو زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیف فرمائی آخرت میں امام حسین کی شفاہت نصیف فرمائی پروردگا رہا بہت کنہہگار ہیں لیکن پروردگا رہا امام زمانہ کے ماننے والے ہیں ایک امام زمانہ سے کہے ایک نظر کرم ان سب مجمع پہ کر دیں مولا بڑی عقیدت سے آئے ہیں مولا قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ مؤمنین یہ ازادار کربلا میں ہوتے کبھی سیدو شہدہ کا لاشہ پامال نہ ہونا دیتے مولا وعدہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی آپ کی یتیمہ بچیوں کو تماشے نہ لگنے دیتے پروردگا رہا یہ عقیدت قبول فرما یہ ہماری بہنیں میری بیٹیاں یہ سب کی سب پروردگا رہا ازاداری سب آئے ہیں پروردگا رہا سب کی ازاداری قبول فرما ان آنسوں کو رمانے جناب سیدہ میں جگہ ان آیت فرما پروردگا رہا تجھے واسہ ان لاشوں کا جو تین دن دھوب میں پڑے رہے ہیں پروردگا رہا ان لاشوں کی عظمتوں کا واسہ شام کے روزوں کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انکہ انت سمیل علیم بحق محمد وعالی تیبین الطائرین المعصومین ماتم حسین یا حسین